اپوزیشن لیڈر عمر ایونو نے 6 ستمبر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مادرے وطن کے تحفظ سلامتی اور دفاع کے لئے شہدہ کی عظیم قربانیہ نہ قابل فراموش ہیں آج کے دن قوم بری فوج بحریہ اور فضائیہ کو سلام بیش کرتی ہے مزید کہا یہ عمر دفاع دشمن کے خلاف پاکستان سے ایک ہونے کا دن ہے شہدہ غازیوں اور غیور اور بہادر پاکستانیوں کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں 6 ستمبر کے دن بہادر مصالفات کی جروعہ تحساروں قربانی کے جذبیتی علامت ہے بانے پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے ملک بھی ہمارا فوج بھی ہماری آئین کے بالا دستی اور قانون کی مرانی ملکی ترقی کے لئے ناغسیر ہے جی ایس کیو راول پنڈی میں یوم دفاع پر شہدہ کی تقریب جاری یوم دفاع پر قوم کی جانب سے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنرل ہیڈکوارٹرز میں یوم دفاع شہدہ کی خصوصی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شرکت کی وزیراعظم اور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی وفاقی قبرینہ کے ارکان، آلہ سیول اور عسکری حکام شہدہ کے اہلے خانہ بھی تقریب میں موجود تھے شہباز شریف نے امرے پیغام میں کہا کہ ہماری افواج کا حوصلہ اور فرس سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے آرمی چیف جنرل آسم نے کہا کہ ایمار کا ستمبر میں افواج کا زورت اور بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لئے مشدے رہا ہے وزیراعظم پنجام مریم نوار یوم دفاع کے موقع پر لہو اور چھاؤنی گئیں جہاں انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور شہدہ کی درجات کی بلندی کی دعا بھی کی ان موقع پر بفضل کرتے ہیں انہوں نے کہا یوم دفاع پر یادگار شہدہ پر آ کر خراج اقیدت پیش کرنا عزاز کی بات ہے بطن کے یہ دفاع کے لئے افواج پاکستان بہت اچھا کام کر رہی ہے مریم نوارس نے کہا افواج پاکستان جاگتی ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں شہدہ کی ہی ماں کو خصوصاً خراج تحسیم پیش کرنا چاہتی ہوں ماں کا اپنے بچے کو ملکی حفاظت کے لئے بھیجنا ناقابل تصدیر جذبہ ہے بہادری ماں کی گوھر سے جنم لیتی ہیں ان ماں کو سلام پیش کرتی ہوں شہدہ کی قربانیاں قوم کی ریڈ لائن ہوتی ہے جسے توڑنا کسی کو زیب نہیں دیتا وزیر اعلیٰ خیبر پاکستان خان نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر کہا ہے کہ اہد کرتے ہیں پاکستان کو عظیب مضبوط اور خوشحال بنانے کی جدو جہاں جاری رکھیں گے یوم دفاع پر وزیر اعلیٰ خیبر پاکستان خان نے اپنے بیان میں کا 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے لئے تاریخی دن ہے دن مسلح فاظت کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاک فاغ نے ثابت کیا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آج کی تاریخ پاکستانی قوم میں مادر وطن کے لئے نیا جذبہ پیدا کرتی ہے پاکستانی قوم ملکی حفاظت ترقی اور خوشحال کے لئے کسی قربانے سے دریکھ نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ تن مراد علی شان نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اپنی پاک افواج کے شانہ مشانہ کرے ہیں پاکستان کی دفاعی صلاحیت ناقابل تفسیر ہے ہم اپنے شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں یوم دفاع کے موقع پر سینئر وزیر شرجیلی نام میمن نے کہا ہے کہ 6 ستمبر ہمارے قومی اتحاد کے دن ہے قوم کو درپیش چیلنجز سے نبڑنے کے لئے ایک جہتی چاہیے ہم نے اس تحکام کے لئے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سربراہ جنرل آسل مونیر کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمائے حیثیت رکھتا ہے آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاق اضائم خاص میں ملائے پاکستان کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی اکجہتی کا جذبہ ہمارے لئے سرمایہ افتقار ہے قومی اتحاد و اکجہتی کی جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہیں مارکہ ستمبر میں افواج کا جورت اور بہادری کا مظاہرہ اندر نسلو کے لئے مشتے راہ ہے شہدہ ہمارے لئے مقدم ہیں شہدہ اور ان کے اہلے کانا کی حرمت و حفاظت کی ذمہ داری با طریقے احسن انجام دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایمان، تقویٰ اور جہاد کی سبیراللہ دشنوں سے نمٹنے کے لئے ہمارا بڑا ہتیار ہے درشتگردی کی افریت کو بہادری اور جوا مدر سے افواج نے قابل کیا آرمی چیف نے مدید کہا کہ فورسیز اور کانون آفش کرنے والے داروں کی قابل شروع سے آج پاکستان محفوظ ہے ڈیجیٹل زہشتگردی اور فیف جنریشن جنگ نئے چینجز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں دوسری جانے موسیقی